حضرت عمر کے دور میں دو عورتوں نے دو بچوں کو ایک ہی جگہ پر جنم دیا جن میں سے ایک لڑکا تھا تو دوسری لڑکی اور ان دونوں عورتوں میں اسے لے کر لڑائی ہو گیا ایک کہتی کہ میرا لڑکا ہے اور تمہاری لڑکی ہے اور دوسری کہتی میرا لڑکا ہے اور تمہاری لڑکی ہے تو اس فیصلے کو حضرت عمر کے پاس لائے گیا تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا اور کہا کہ اس کا صحیح فیصلہ حضرت علی ہی کر سکتے ہیں پھر حضرت علی نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ ان دونوں عورتوں کو دو برتن دو اور پردے میں جا کر ان دونوں برتنوں میں اپنا دودھ نکال کر لائے جب وہ اپنا دودھ نکال کر لاتی ہے پھر حضرت علی ترازو منگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا دودھ بھاری ہوگا اس کا لڑکا ہوگا اور جس کا دودھ ہلکا ہوگا اس کی لڑکی ہوگی تو اس طرح آپ نے اس کا فیصلہ سنا دیا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا تو حضرت علی نے کہا قرآن سے صبح فجر کی نماز کے بعد لوگیں کھٹا ہوئے اور حضرت علی سے کہا کہ ہمیں تو قرآن میں یہ مسئلہ کہیں پر نہیں ملا تو حضرت علی نے کہا کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں قرآن میں تو ہے تو حضرت علی نے کہا اسی آیت سے میں نے فیصلہ کیا سبحان اللہ کیا علم و حکمت تھی حضرت علی کی